بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کیا فلال کیانا آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریہ سینر آفیز الرزیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی فرنیو پریچ اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج اٹھارہ دسمبر اور اٹھارہ دسمبر کو قطر کا نیشنل ڈی بنایا جاتا ہے تو اس حوالے سے اپلو دے سکتے ہیں قطر حکومت کی طرف سے اسٹریرمنٹ آئی ہے آج نیشنل ڈی بنایا جا رہا ہے لیکن جیسے قوید کے میر کا انتقال ہوئے دو دن قبل تو ان کی وجہ سے بہت ہی اعتدال کے ساتھ قطر کا نیشنل ڈی بنایا جا رہا ہے کوئی بھی اس طرح کی لائٹنگ مبہرہ دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ قوید کے میر کا انتقال ہوئے تو بھئی آج قطر کا نیشنل ڈی ہے اس حوالے سے لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کے سلطان جلالت سلطان سلطان حیتم بن تاری کی طرف سے ق اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قطر کی خیر کرے اور ان کو دن دکھنے یا رہا چکنے یا ترقی ادا فرمائے آمین انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بات کرتے دیگر خبروں کے حوالے سے آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے ریٹائرمنٹ ویزا کے حوالے سے یو اے حکومت کی طرح سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹریڈ میں شاہد کی گئی ہے اور ریٹائرمنٹ ویزا وہ ہمارے سینئر سٹیزن جو کہ بوڑے ہو جاتے ہیں جن نے سرب کیا ہوتا ہے یو اے کے اندر ان کے لیے متعارف کروایا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یعنی کہ پندرہ سال جو کہ یو اے کے اندر رہا ہو اور وہ بوڑا ہو چکا ہو یعنی کہ پچپن سال کی عمر پر پہنچ چکا ہو تو پچپن سال کی عمر کے بعد یہ ریٹائرمنٹ ویزا وہ حاصل کر سکتا ہے اپلائی کر کے بتایا جاتا ہے کہ جو پچپن سال کی عمر کے ہوں گے پندرہ سال یو اے کے اندر سرب کیا ہوگا اور بتایا جاتا ہے پانس سال کا یہ ویزا ہوگا اور یہ معیشل سے بہت زبردست قسم کا اقدام کیا گیا اور اس سے جو کہ ہمارے آور سیز لوگ ہیں جو کہ یو اے کے اندر رہتے تھے جو کہ ریٹائر ہو جاتے ہیں عمر کے ح جسے پہ پہنچ جاتے ہیں کوئی کام بغیرہ بھی نہیں کر سا تو ان کے لیے بہت زبردست قسم کا یہ اقدام کیا گیا یو اے حکومت کی طرف سے بات کرتے ہیں کچھ ایم ایسی اوپرا جہاز کے حوالے سے ایم ایسی اوپرا جہاز خصف کی بندرگاہ کے پر پہنچا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹرائیڈ میں شاہ کی بیس کے مطابق تزدیک کی گئی ہے کہ دو زیر سے زائد اس طرح کے پیسنڈرز کو لے کے پہنچا ہے خصف کی بندرگاہ کے پر تو یہ معشل سے بہ بہت زیادہ خوشائین بات ہے تو اس چائنگ کے طرح ہم ایم ایسی اوپرا بہری جہاز کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں اب ایک اور خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے پاکستان کے اندر ڈالر ریٹس کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی کا بیڑا کرک ہوا ہوئے اور جو ڈالر کی قیمتیں آسمان پر پہنچے ہوئی تھی لیکن اب الحمدللہ تھمی ہوئی ہے روکی ہوئی ہے لیکن لوگوں کا رجان بہت زیادہ لوگ دیکھ سال ختم ہو رہا تھا تو ڈالر کی ریٹ تقریباً دو سو بائیس دو سو تیس روپے پہ ختم ہوگا دوزار بائیس کا سال اور دوزار تیس کا سال جب ختم ہو رہا تو ابھی دو سو تراثیر پہ دو سو چورہ سیر پہ اتنے ایر گیڑ پہ یہ ختم ہوگا لیکن مائرین کی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ پانس سے دس پرسنٹ زیادہ بتایا جاتا ہے کہ دس پرسنٹ تک کا اضافہ دوزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ دے سکتا ہے بتایا جاتا کہ دس پرسنٹ دوزار چوبیس میں مزید ڈالر بڑھ سکتا ہے یعنی اس سے کرنسی ریٹ ہائی ہو جائیں گے بہت زیادہ جہاں پہ ڈالر ابھی دو سو تراثیر پہ آیا ہوگا پہلے یعنی کہ تین سو سے زیادہ گیا ہوگا تو دوبارہ سے بتایا جاتا ہے دوزار چوبیس کے اندر جب اختتام ہوگا مائرین کی طرح سے بتایا جاتا ہے یہ چیلنج ہے پاکستان کی طرح بہت بڑا کہ وہ کیسے رکیں گے کہ یہ تین سو بیس تک جا سکتا ہے تو مان کرنسی بھی آپ کو زیاری بات ہے وہ بہت ہائی لیول پر پہ جائے گی آٹھ سو کو ڈچ کر جائے گی تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے اللہ تعالیٰ پاکستان کو مستحق کریں آمین انشاءاللہ اب ایک اور خاص خبر سے اگاہ کریں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹیٹمنٹ بھی ساتھ میں آپ لوگ ویڈیو کے مناظر بھی دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ اور ویڈیو پبلش کی گئی ہے یو اے ای کی طرف سے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں جو ایک رائیڈر ہمارا جو بھائی ہے جو کہ لوگ یہ جو سروس پیارہ دیتے ہیں ڈیلیوری کی اس نے اپنی رائیڈر کے بیک سیٹ پر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے تھوڑا دور ہو کہ میری ماں میرا پاکستان میں انتظار کری ہے تو یہ پورے میڈیا کو وہ وائرل ہو چکی ہے کہ ایک اس طرح کا ایک رائیڈر موجود ہے جس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ نہ ہو جائے اس گھر سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ مجھ سے دور ہو مجھ سے فاصلہ رکھو کہ میری ماں میرا انتظار کری ہے پاک پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ سعی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام پردیسی بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام لوگوں کو کسی بھی حفاظ سے بچائے خاص طور پر پردیسی بھائیوں کو خیر و حافظ سے اپنے وطن لے کر جائیں آمین انشاءاللہ یہی تمام اس وقت کی بڈیٹس اور حافظ الرسین کو دیجئے اجازت ہستے بستے لیں انشاءاللہ ازوجائے اللہ حافظ